چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا میں سے ایک باپ تو تیہ ہے پتر یہ جو شبانہ ہے نا اپنے باپ کتنا بہت دیکھن جہوس ہے اوہ شبانہ کون ہے ماں جی تیری بیوی اور کون ہے اوہ میری بیوی خوبصورت ہے ماں جی جو روکہ خلام صحیح کیا رہی ہے تمہاری ماں ارے یہ عجیب قسم کی بیوی رکھی ہوئی ہے تم نے ہے کم از کم جاتے جاتے گھر میں کوئی فروٹ سبزی گوشت تو رکھوا کے جاتی کیا کروں محمود صاحب تو اس کے پاپا کی جائداد کا سوچتا ہوں نا تو کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ پر ورنہ میں خوبصورت کی وہ خبر لوں نا کہ وہ یاد رکھے گا میری بیوی نے اپنے ابا کی گھر جانے سے پہلے اتنا بھی نہ سوچا کہ میں اتنے دن بغیر گوشت کے کیسی رہوں گی صبر کر مومو صبر کر اوہ ماں جی اپنے پیسوں کا گوشت مگوا کے کیوں نہیں بھون لیتی یار چبہ میرے پاس کوئی پیسوں کا وہ نہیں لگاوا وہ کیا وہ جو جنگل میں ہوتا ہے شیر نہیں شیر نہیں وہ جو ہرا ہرا ہوتا ہے مگر مچ اور نہیں نہیں جس پر سے پھل گرتے نا درخت ہاں ہاں درخت میرے پاس پیسوں کا کوئی درخت نہیں لگاوا مستقیم محمود محمود کے پاس لگاوا ہے جائیں جا کے دو چار نور توڑ کے لائیں اوہ جائیں یار میں موسا باہر دیکھے کون ہے یار بھری میں تو جاؤں بھئی میں بڑا ہوں ہاں عدیل یہ بہت بڑے ہیں دو سو اکر پہ تو صرف ان کا مو بھیلا ہے ممتاز اب یہ ممتاز کون صاحب ہے اوہ ممتاز تمہارا نام ہے یار اے میرا نام تو شمی مارا ہے ردیگ اوہ اوہ یار میں دیکھ لیتا ہوں یار میں دیکھ لیتا ہوں بھائی کون ہے ہاں یہ اچھا جسی یہ نے تمہارا آرہو بھی آرہو کون ہے بھائی آہ 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 آپ کون آہ میں مہنور ہوں بھلوچ نہیں ہے میرا مطلب ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے ہاں وہ ایکچلی میں نے پلاسٹک سرجری کر با رہی ہے شاید اس وجہ سے پلاسٹک سرجری ہاں آج کل تو ساری کر با رہے ہیں آپ بھی کر با رہے ہیں جے 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 ماف کیجے گا میں نے وہ سرہ تھوڑی سی باتونی تبیعت کیوں آپیں بھرا تو نہیں مانا نا لے نہیں کتنا میتھا بولتی ہیں آپ نے خوبصورت بھی یہی کہتی تھی مجھے آپ خوبصورت کو جانتی ہیں ہاں خوبصورت میری بہت اچھی دوست ہے دو سال سے بس میری اسے ملکات بھی ہوئی میں پچھلے مہینی تو آئی ہوں کیانیڈا سے کیا کیا کیانیڈا سی ہاں اور آپ لوگوں کی محلے میں ہی شیفٹ ہوئی ہوں پسے خوبصورت کا ہے وہ تو چلی گئی کیا ہاں ایک ہافتہ ہو گیا اسے گئے گئے او گاڈ تو آپ تو بہت تکلیف میں ہوں گی اس کے بغیر بہت تب سے خوبصورت گئی ہے تھنگ سے کھانے نہیں کھایا جی چلے ٹھیک ہے میں پہچا کر لگاؤں گی آپ نہ ہوسلا رکھئے گا ٹھیک ہے بائی ہوسلا رکھئے گا مالی 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 کون ہے میں تو میں مہنور ہوں ہاں مہنور پلوچ ایک آٹا گراہم دے دے مالی میں خوبصورت کی دوست ہوں کون خوبصورت نبیل کی بیوی اوچھا پر یہ نبیل کون ہے آپ غالبن نبیل کی ماں ہیں ہے نا اور نہیں ہوئے میرے پتر کا نام تو کفیل ہے دیکھئے میں یہاں پہ افسوس کرنے کے لئے آئی ہوں میرے پتر کا نام کفیل ہے اس لئے آرے نہیں آنٹی لے پندرہ بیس کلو میک اپ مو پہ لگا کے تو اپنے سے چھوٹی لڑکی کو آنٹی بولتے ہوئے تو جے شرم نہیں آتی کیا اوہ میں تو تجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تُو بہت وہ ہے کیا پیاری اوہ نہیں وہ جو تُو شکل سے لگ رہی ہے ماسو چوئے ہاں ہاں یاد آگیا بہت ہی کٹیا لگ رہی ہے ماروخ ماروخ نہیں مہنور دیکھئے میں آپ کی بہت خوبصورت کی دوست ہوں اور میں افسوس کرنے کے لئے آئی ہوں ہاں بہی اس بات کا افسوس تو بنتا ہے چل پھر اندر آکے افسوس کر لے تینکیو ویلکم ویلکم کم این کم این ناکٹی بی 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 انجرل یہ دیکھو کسی ناکٹی بی 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 نینا وہ فرینڈ ریکویسٹ بیجی ہے بس ہی کرتے ہیں محمود صاحب اس کے پیچھے یقینا گل خان ہوگا اور آپ کو اس سوور میں یہ چھوڑی عرکتیں اچھی نہیں لکھتی لائے یہ پون مجھے نہیں آہ کیوں بھائی اینشکیل دینشکیل دینشکیل یہ دیکھیں کون آیا ارے مہنور آپ آئے نا بیٹے پلیز یہ کون ہے بھائی یہ مہتاب ہے دھلاور مہنور آنٹی ہاں یہ مہنور آنٹی ہے دھلاور محمود صاحب یہ مہنور ہے میرے بچپن کی دوست میں خوبصورت کی دوست ہوں ہاں اور یہ اسی بات کا نفسوس کرنے آئی ہے افسوس ویسے خوبصورت تھی تو بہت مغرور زدی اور نیکچڑی پر تھی تو میری دوستنا تو میں آپ لوگوں کے غم میں شریک ہونے آئی ہوں غم ویسے کب ہوا خوبصورت کا انتقال خوبصورت کا انتقال ہو گیا مومو تم تو چھپ کرو ہاں ویسے خوبصورت ہے کون آپ کی بہو وشو وشے میری بہو مر گئی تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ارے خوبصورت تو زندہ ہے بھئی ہاں 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 خوبصورت زندہ ہے ہمارے دلوں میں اوہ آئی سی نبیل یہ تم کیا کہہ رہی ہو اوہ محمود صاحب مہا جی آپ لوگ میرے ساتھ آئیں اے لیکن بھئی کیوں ہاں شہود مجھے بریانی میں کچھ کالا لڈ رہا ہے اے بریانی نہیں دال میں دال مجھے پسند نہیں اوہ مہا جی آپ لوگ آئے آئے ہیں آئے 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 پلیز پلیز بھائی بھٹاو آؤں آ monkeys آ PM آ woon نبیل تم نے ہمیں اس لڑکی کو سچ بطا لے ran لیکن روکا کیوں اے لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ خوبصورت مر کہ ہے كاں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت مری نہیں اے اے نہیں مومو میں بھی تو کہوں کہ وہ زہری لی چھوちは ناغن اتنی ہیسا مرنے والی тобойlife لا یا لیکن مانور یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ مر گئی ہے تو مانور کو ایسا سمجھنے دے نا کیوں بھئی محمود صاحب کیا ہو گیا آپ کو وہ کینڈا سے آئی ہے تو ہم کیا کریں بھئی ڈپلی بجاہیں یار آپ دونوں اس سے میری شادی کی بات کیوں نہیں چلاتے نہائی دیگھٹیا ترین انسان ہو تم نبیل ارے اس بیچاری لڑکی کی غلط فہمی کا فائدہ اٹھا رہے ہو سوچ لیں اس سے میری شادی ہو گئی تو ہم سب کینڈا جا سکتے ہیں کوئی کنیڈے پتر میں تیری ماجبین سے شادی کرا کر رہوں گی محنور ماجی محنور لیکن میں ایسا ہر کس نہیں ہونے دوں گا چوئے یار ماجی آپ سمجھائیں اس بڑے مو والے محمود کو ہاں میں سمجھاؤں گی محمود صاحب کو لیکن یہ محمود ہے کون میں اور میں یہ شادی ہر کس نہیں ہونے دوں گا دیکھیں رباکت دوسرے شادی پہ میرے پتر کا حق ہے پھر تو یہ حق میرے پاس بھی ہے محمود پتر دیل جی ماں جی تھوڑا تزاپ کی بوتل تو پکڑ ان کے موہ پہ میں نے ڈالنی تو ماں جی موہ کے مطابق بوتل نہیں ڈرم بنتا ہے ڈرم نبیل چل پتر شادی کی پیاریاں شروع کر یہ چیز میرے عزیز میری پیاری ماں آپ اس بڑے موہ والے محمود کو سمجھائیں میں آپ کی بہو کو سمجھا گیا آتا ہوں اس بڑے موہ والے کو سمجھانے کیل مجھے سمجھائے گا کوئی اے تم تو کچھ خود آکا خوف کرے تین 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 خوبصورت تم میں خوبصورت نہیں ہوں نبیل تم تو بہت خوبصورت ہو محنور میرا مطلب ہے بھر تمہاری واری خوبصورت نہیں ہو نا نبیل اوف کتنا یاد آرہی ہے مجھے میری پیاری بیبی تم خوبصورت سے بہت پیار کرتے تھے نا بہت زیادہ ماں نور بہت زیادہ مجھے تو اب ہر شکل میں خوبصورت نظر آتی کل رات تو ظلم کی انتہا ہو گئی محمود صاحب کے بڑے مومہ بھی مجھے خوبصورت نظر آ رہی تھے آہ پتہ کیا ہر لڑکی کو نا تم جیسا پیار کرنے والا شوہر ملنا چاہیے باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن تمہیں ضرور ملے گا کیا مطلب کچھ نہیں بس خوبصورت کی بہت ہی آدھ آ رہی تھی اب جانے والی کے ساتھ جایا تو نہیں جا سکتا نا نبیل تم حوصلہ رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں سچ آپ میرے ساتھ ہیں نا ہاں تم خود کو اکیلا مت سمجھو تم مجھ سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہو سچ تم کتنی اچھی ہو مہنور لیکن آپ میری زندگی میں نور کہاں اب تو میں نے ساری زندگی خوبصورت کی یاد میں گزاہ دینی ہے خوبصورت 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 کہاو تم خوبصورت خوبصورت ہائے ہائے میں سے بڑی اچھی بہت ہی میری کیا نام تھا اس کا خوبصورت ٹھیک یوں مسعود محمود محمود تو بالکل خوبصورت نہیں مرہومہ کا انتقال ہوا کیسے تھا عید کے دن مرون لپٹک لگا کے تو اونٹ کی سواری کر رہی تھی بس اونٹ سے گری اور وہیں جہاں بہاق ہو گئی تو خوبصورت اونٹ سے گر کر مری ہے نہیں نہیں اونٹ سے تو میری پھوپی نسرین گری تھی تو پھر خوبصورت کیسے مری تھی وہ مجھے نہیں پتا پتر وہ تو تجھے شمشدین بتائیں گے وہ کون ہے؟ آیا کار کون آرے میں محمود ہوں یار تو چلے آپ ہی بتا دیں نا کہ خوبصورت کو آخر ہوا کیا تھا آرے بھئی خالی پیٹ کیسے بتائیں محمود ہوں سے کیا ہوا تھا؟ محمود ہوں سے کیا ہوا تھا؟ ہالی پیٹ؟ ہاں جب سے خوبصورت کیا ہم لوگوں نے ایک نبالہ بھی نہیں کھایا دیکھو ممتاز خودکانے آرہی ہے آب یہ ممتاز کون ہے؟ آرے ممتاز تم ہو یار؟ اوہ آئی سی آپ لوگ پکر نہ کریں میں آپ لوگ یہ لئے کھانا لکھر آتی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ اے اب کہاں کچھ کھایا جائے گا؟ دیکھ لے نا جو جو تمہیں ملا لے ہنا ہے نا ممتاز اللہ بھلا کریں بریانی ضرور ہونی چاہیے کورما تو وہ تری والا تری والا وہ جو نہیں کوفتے انڈے بھی ڈالے ہونے چاہیے نرگسی والے نرگسی کوفتے تو سبزی میں کوئی مکس سبزی اچھی چیزیں منا لے رہا ٹھوکے پائے بھی مقبال ہو ایک آت پلیٹ بونگ ڈال کے ہاں ہاں کیا؟ ہاں پتر شعباز جلدی جاؤ یہ چیزیں پکڑ اچھا اچھا آپ پریشان میں تو میں اب ہی کھانے کا لے ساکتا ہوں ٹھیک ہے؟ چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا چل بابل بناتے چلتے ہیں ویسے مہا گل کھانا مانا تو اچھا بنا لیتی ہے مہا نور کون تیری چھوٹی بھیان نہیں میں مہا نور ہوں میرا خیال ہے کہ تمہیں اب اپنے نہ گھر چلے جانا چاہیے کیوں مومو چپا میرا پتر جلیل اتنی تکلیف میں یہ اسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہے میں نبیل کو اس دکھ سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گے آنٹی آپ بے فکر ہو جائیں اوہو میں بھی بڑا دکھی ہوں پتہ نہیں مجھے اس دکھ سے کون نکالے گا کیا ہوں آپ کا پیو مر گیا ہے مساود محمود محمود ہائے محمود مر گیا بڑا آپ سے اوسوا مجھے ارے بھائی میں محمود ہوں ہائے تو میں اتنے عرصے سے ایک ڈینڈ بانٹی کے ساتھ رہ رہی تھی میں زندہ ہوں بھائی شکر ہے اچھا مشوق پتر مہنور آنٹی مہنور ہاں ہاں مہنور پتر یہ بتا کہ تُو کنیڈے کا بجائی گی میں تو کینیڈا سے صرف ایک مہینے کیلئے آئی ہوں پھر میں واپس چھلے جاؤں گی پتر میں سوچ رہی ہوں نبیل کی شادی کر دوں کب تک اکیلا رہے گا ارے آپ نے تو میرے مو کی بات چھین لی ہوشہ وشہ اس کا مطلب ہے تجھے اس شادی پر کوئی اتراز نہیں ہے نہیں نہیں مجھ ہی کیا اتراز ہونا بلکہ میں تو آپ سے خود یہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی اللہ بھائی نبیل کی تو لوٹری نکل آئی وہ بھی کینیڈین کیا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں مجھے بھی کینیڈا جانے کا بڑا شوق تھا تو آپ آکے میرے گھر رکھ سکتے ہیں نا ہائے سچی شہاب چلیں کینیڈے جانے کی کیاری کرتے ہیں ارے مجھے تمہارے ساتھ کینیڈا نہیں جانا اوئے اٹھے نا چلیں شکیل کو بتانے آئے شکیل مجھے تمہارا سے دیں آüے اٹھے نا چلیں شکیل کو بتاتے اب بھی کو بتاتےas آئے مبارکو مبارکو پتہ مبارکو مبارکو کیا ہوا ماما جی رخصانہ تجھ سے شادی کرنے کےلئے مام میں چلئے کون رسخانہ ماما جی؟ وہ جب کنیٹے سے آئی ہے کیا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ مانور مجھ سے شادی کےلئے راضی ہو گئی؟ بھو یار میموزاں کیا آگی ہیں اگر وہ مسہوم ہے تو میرا پتر بھی کتنا شریف ہے دیکھیں اس کے چہرے سے کتنی ووٹ پک رہی ہے رال نہیں مسہود وہ جو اس کے چہرے پہ ہر وقت رہتی ہے ناک ناک نہیں وہ جو جس کی وجہ سے میرا پتر بڑا مشہور ہے تھرک ہاں آ دیکھیں نا تھرک اس کے چہرے سے تبک رہی ہے ہاں یہ تو ہے ویسے مہمو صاحب ماں جی شرافت کہنا چاہ رہی ہے اوے کون شرافت پتر اوہ ماں جی آپ چھوڑیں ہاں میری شادی کے تیاریاں کریں اور اس بڑے مو والے کو جل جل کر مرنے دیں باہ خوبصورت واپس آجائے پھر دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے مشٹنڈے مہمو صاحب اس اپیسوڈ میں خوبصورت نہیں آئے گی اس میں میری دوسری شادی ہو کر رہے گی مہمو صاحب ماں جی آپ کینیڈا جانے کی تیاریاں کریں لمبے لمبے کوٹ رکھ لیں اوہ شاوشی پھر مہمو صاحب یہ ایک بات ہے یہ ایک بڑے مو والا گھٹیا آدمی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا نہیں اکیل نہیں میں شہورت کے منہ کنیٹے نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے مہمو صاحب پھر آپ بھی یہی رہیں اس اڑنے والے سامپ کے ساتھ نہیں پتر میں اس گھٹیا آدمی سے ویسی بڑی تانگ آگئی ہوں مہمو 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 چیہا بات ہے میرا خوش لک رہے ہو اوہ مہ ماں جی نے بتایا مجھے شادی کے بارے میں اوہ ہاں شادی مبارک ہونا بیل تمہیں اس شادی پر کوئی احطراز تیو نہیں ہیں نا مہمو دیکھو نبیل ویسے تو خوبصورت میری دوست تھی پر تم بیچارے کب تک اس کی موت کا خام مناتے روگے آخر کار تمہیں بھی تو کوئی سہارا چاہیے نا تمہارا بچوں کے پارے میں کیا خیال ہے محنور کیا میرا مطلب ہے تمہیں بچے پسند ہیں نا ہاں مجھے بچے بہت پسند ہیں اور اگر پہلی بیٹی ہوئی نا تو اس کا نام میں خوبصورت رکھ روگ گی بس بس محنور تم مجھے بار بار نہ خوبصورت کی یاد مطلعو فلیس اوہ ام سو سوری نبیت اور دیکھنا شادی کے بعد تم خوبصورت کو بلکل بگل جاؤ گے ارے اسے تو میں ابھی سے بھول گیا ہوں کیا ہاں مانور میں ایک نئی شروع بات کرنا چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو گی نا ہاں نبیل میں تمہارا ساتھ دوں گی یہ چیز میرے عزیز یہ چیز اب مزہ آئے گا چٹ شادی اور پٹ کینیڈا کینیڈا سے جا کے فون کروں گا خوبصورت کو اور اس کے موٹے سانڈ باپ کو اس کو بتاؤں گا کہ تم لوگ کے ظلم ختم ہو گئے ہیں آپ اب میں خوبصورت کو چھوڑ رہا ہوں بلکل تاک دوں گا اس کو نبیل نبیل کیا ہے محمود محمود اب تم صاحب کہلوانے کے قابل نہیں رہے بولو کیا کام ہے محمود یا نبیل اپنی ماں کو سمجھاؤ نہ ارے وہ تو مجھے چھوڑ کے جانے پہ تلی ہوئی ہے اچھی بات آخر میری ماں کب تک ایک گھٹی آدمی کے ساتھ گزارا کر دی یا نبیل پلیز ایسا نہ کہو دیکھو مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے جاؤ میں تمہارے آگے ہاں جو اٹھتا ہوں اب آیا نا بڑے مو والا سانپ پہاڑ کے نیچے میں تمہیں لے جاؤں گا کینیڈا لیکن تمہیں وہاں میرا پرسنل لوکر بن کے رہنا پڑے گا لوکر کر کے سارے کام کرنے ہوں گے کپڑے دونے ہوں گے برتن دونے ہوں گے پوری سوائی کرنی ہوگی پوچا بارنا ہوگا اور مجھے تنخاہ تو ڈالرز میں ملے گی نا دیکھا دی نا اپنی اوقات کتنا بڑا مو اور کتنی چھوٹی اوقات گھٹی آدمی شرم آنی چاہیے یا 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 نبیل غصہ مت کرو یا اچھائیں اپنی شکل گھوم کریں اپنے بڑے سارے مو سے یہ چھوٹی چھوٹی گھاس بیلنس کریں چلیں گھاس ہاں جی کتنا مزے کے لگیں گے آپ اپنے بڑے سارے مو سے چھوٹی چھوٹی گھاس کھاتے ہوئے اچھ چلے بیلنس کر رہی ہے کھانی نہیں ہے چلے شاباش چیسا تم کہتے ہو چلے 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 زیادہ ٹائم نزائک آرے چلے چلے گھاس کا زائکہ کیسا ہو ابھی کھا کے چیک کریں گھاس کا زائکہ آپ درا آنے شاباش درا رام سے بیلنس سیٹلی ہو اپنا ہی گھر سواجستو ہے نا ہاں ہاں ہم نے سوچا کہ شادی تو ہو جائے گی بعد میں آج منگلی کر کے بات پکی کریں آرے باں تو آج منگلی ہو رہی ہے دیکھا دیکھا لڑکی کتنی خوش ہے آرے پر لڑکی کہاں ہے میں ہوں نا لڑکی صرف چھب سال کی ہے نا مسرد آرے بھائی میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی کا ہے جس سے نبیل کی منگلی ہو رہی ہے اوے وہ لڑکی تو تو ہے مسرد پر میں تو مانور ہو تم سے تو منگلی ہو رہی ہے میری کیا مجھ سے پمی پر میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں میں تو تمہاں ساتھ اندردی کر رہی تھی کیا واقعی تم شادی شدہ ہو تو اور نہیں تو کیا میں کینڈا سی اپنے شہار کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور اگلے مہینے میں واپس جا رہی ہوں اوشا بوشی اس کا مطلب ہے کہ ہم تیرے ساتھ کنیڈے نہیں جائیں گے آپ لوگ آپ لوگ پہلے ساتھ کیوں جائیں گے بھائی پاتہ ہے نبیل نے تم سے جھوٹ کا ہے کہ اس کی بیوی مر گئی ہے تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو ANDیا ہاں میں تو representative میں اے ساتھ کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو گھٹیا آدمی تم اسے جھوٹ بول کے مجھے بےکون کرا رہے تھے رکszkin اب میں خوبصورت کو فون کرتی ہو اور اس کو صبب بتاتی ہو مجھے معاف کر دو میری بینا یکھی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا